ہمارے پاس کا ریزلٹ آ رہا تھا یہ ہمارے پاس اس کو رن کراتے ہیں یہ ہمارے پاس اس کا ریزلٹ آ رہا تھا جو پہلے ہم ورگ کر چکے ہیں اب مزید اس پر ہم نے ورگ کرنا ہے تو پہلے یہ ہے کہ جو اس پر ورگ کر چکے ہیں اس کو تھوڑا ہم پہلے ریموف کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں مزید آگے کام کریں تو اس میں آسانی رہے جیسے آپ کو اس میں امیج نظر آ رہی ہے تو امیج کا ٹیک دیکھیں جہاں لگو ہے ہمارے پاس امیج کا ٹیک جو ہے ہم نے کیونکہ بیک گرونڈ امیج بھی ہم نے امپلیمنٹ کرایا تھا اس کو ہم ریموف کر دیتے ہیں اس کے بعد سیف کر دیتے ہیں یہاں پر باڈی میں دیکھتے ہیں ہم نے ٹیگ یوز کیا تھا یہ والا بیک گرونڈ اور جو کہ پراپرٹی اوپر لگائی تھی نو ریپیٹ کی تو اس میں یہ کرتے ہیں ہم کے جو بیک گرونڈ امیج ہے اس کو ابھی ختم کر دیتے ہیں سلیک کر کے اس کو ختم کر دیتے ہیں اور مزید اس ٹیٹوڈیل میں آج ہم نے بات کرنی ہے جیسے اکثر پیراغراف جیسے اگر میں آپ کا ایکزیمپل دوں کہ ہمارے پاس اگر مائکروسوف ورڈ ہے اس میں ہمارے پاس پیراغراف ہے تو یہ کتنے پیراغراف ہیں ہمیں آئیڈیا نہیں ہوتا کہ یہ ایک پیراغراف ہے دو پیراغراف ہیں اگر ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کتنے پیراغراف ہیں تو اس کے لئے یا تو ہم بولٹس کو استعمال کرتے ہیں یہاں سے یا پھر ہم کیا کرتے ہیں یہاں سے نمبرز کو استعمال ملاتے ہیں الفابیٹ ہوں رومن ہوں یا پھر اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس نمیرکس ہوں تو اسی چیز پر ہم نے اس ٹیٹوڈیل میں بات کرنی ہے کہ اگر یہی ورک ہم کرنا چاہ رہے ہیں ایشٹی ایمیل میں تو ہم کیسے کریں گے اس کا پہلے ریزرڈ چیک کریں اب یہ لکھا ہوا میں نظر آ رہے ہیں اس کے نیچے یہ جو اتنا کچھ ہم نے ورک کیا تھا اس کو میں ریموف کر دیتا ہوں تاکہ ایزیلی جو ہے آپ لوگ سمجھ سکیں اس کو تو کوڈنگ میں دیکھتے ہیں ہم جو یہ اردو میں لکھا ہوا تھا چلیں یہ موجود رہے باقی جو ہمارے پاس ہے اس کو کیا کر دیتے ہیں ہم سلیک کرتے ہیں سلیک کرنے کے بعد اس کو ختم کر دیں یہاں سے میں نے اس کو سلیک کر دیا جتنا لکھا ہوا تھا اور اس کو بیک سپیس سے ختم کر دی اب اس کے ریزرڈ چیک کریں آپ کے پاس جی سمپل یہ لکھا ہوا ہے یہ لکھا ہوا آلٹی میٹ کمیورگنڈ سیرپس کالی لکھا ہوا ہے تو اس کو بھی کیا کر دیتے ہیں ہم ریموف کر دیتے ہیں اس کو بھی ہم نے سلیک کیا اور یہاں سے ریموف کر دیتے ہیں اب دیکھیں اب ریزرڈ اٹھا رہے ہیں ہمارے پاس سمپل یہ جو لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہی ہے آگے اچھا آپ اس کے اندر ہم کیا کریں گے اس کو سوڑا میں زوم کراؤں گا تاکہ آپ لوگوں کو نظر آسکے بہتر طریقے سے اب میں نے یہاں ٹیگ جو ہے وہ یوز کرنے ہیں سب سے پہلے یہاں پر میں ایک ہمارے پاس ہوتی ہے آرڈر لسٹ ایک ہوتی ہے آن آرڈر لسٹ اور ایک ہوتی ہے دسکرپشن لسٹ تو آرڈر لسٹ کے اگر ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے تو اس کو او ایل سے لکھا جاتا ہے ایک ٹیگ یوز کے جاتا ہے او ایل تو یہ او ایل کا ٹیگ اوپن ہم نے کیا تو ظاہر سی بات ہے کہ او ایل کا ٹیگ ہم نے کلوز بھی کرنا پڑے گی او ایل کا ٹیگ ہم نے کلوز کیا یہاں پر ہم نے کیا کیا ایک اس کے در ٹیگ یوز کیا لسٹ کا لسٹ کا ٹیگ اوپن کیا اور لسٹ کا ٹیگ جو ہے وہ کلوز کر دیا اب اس کو جو ہے ہم نے کیا کرنا یہاں سے سیلیکٹ کرتے ہیں سیلیکٹ کر لیں یہاں سے اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد کوپی کریں اور پیس کر دیں تو یہ ہمارے پاس دو لسٹ آگئیں اور اگر مزید بڑھانے چاہم بڑھا سکتے ہیں اب اس کے اندر سب سے پہلے تو ہم یہ کرتے ہیں کچھ لکھتے ہیں فر ایکزمپل جیسے میں نے لکھا یہاں پر ملک لکھ دیا اور یہاں پر کچھ اور اورنج لکھ دیا اور یہاں پر بنانا کر دیا اس کو سیف کر دیا اس آرڈر لسٹ کا جو ہے اب ریزرٹ دیکھئے کہ ریزرٹ کیا آتا ہے تو یہ دیکھیں آپ کو نظر آرہے آرڈر لسٹ ہمارے پاس ہے وان ٹو تھری کی شکل میں یہ لکھو آپ کو نظر آرہے اگر یہاں سے اس کو میں تھوڑا زوم کر دوں تاکہ آپ کو واضح نظر آسکے تو یہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو ریزرٹ نظر آرہ وان ٹو تھری کی شکل میں نظر آرہے ملک آرنج اور بنانا تو یہ ہمارے پاس کیا ہے ایک آرڈر لسٹ ہے اب آرڈر لسٹ میں اگر ہم تھوڑی تبدیلی کرنا چاہیں تو وہ تبدیلی کر سکتے ہیں ایٹریبیوٹ یوز کرتے ہیں یہاں پر لسٹ میں ہم یہاں پر اگر لکھ دیتے ہیں اس میں تبدیلی کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے پاس وان ٹو تھری ہے تو اس کی جگہ پر کچھ اور بھی تو آ سکتا ہے تو اگر کچھ اور آئے گا تو وہ کس طریقے سے ہم لکھیں گے ہم نے سیمپل اس میں کیا لکھنا ہے ایٹریبیوٹ یوز کرنا ہے ٹائپ کا ٹائپ اس ایکل ٹو انورڈڈ کا ماس کے اندر اب ہم اگر لکھ دیں الفہ بیڈ کا اے لکھ دیتے ہیں اب اس کو دیکھیں اس کا ریزرلڈ چیک کرتے ہیں اب چیک کریں یہاں پر اے آ چکا ہے تو نیچے یہ ترتیب سے بی سی ڈی کس طرح آئے گا تو ہم نے کیا کرنا ہے جیسے یہاں لکھا ٹائپ اس ایکل ٹو اے تو ہم نے سیم یہی ایٹریبیوٹ یوز کرنا ہے اور ٹائپ اس ایکل ٹو ہم نے یہاں بی نہیں لکھنا یہ تو پھر ہم نے خود ہی لکھنا پڑ جائے گا بی لکھیں سی لکھیں تو یہ کوئی خواہ مطلب کہ بہت مشکل کام ہو جائے گا ہم یہ چاہتے ہیں آٹومیٹلی تو پھر کیا ہوگا یہاں پر جتنی بار ہم نے ٹائپ کیٹری بھی ڈیوز کرنے وہاں پر آلفہ بیٹ اے ہی لکھتے ہیں تو اب یہاں سے ہم جیسے اس کو ری لوڈ کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اے بی سی ایک ترتیب سے آگے آٹومیٹلی آگے چلتا جائے گا اے بی سی آگے دی وغیرہ چلتا جائے گا اب آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ آلفہ بیٹ جو ہے وہ اے کیپیٹل لکھا ہوا ہے اگر یہاں پر ہم سمال لکھ دیتے ہیں تو کیا واقعی فرق لگتا ہے ہم نے یہاں پر سمال لکھ دیا یہاں بھی اور یہاں بھی آگے اب اس کو سیف کرتے ہیں اور یہاں پر اس کو ری لوڈ کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آلفہ بیٹ آ رہے ہیں لیکن یہ سمال ہو گئے آپ پرکیز میں پہلے تھے اب لوڈر میں آگے اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں کوئی بات آ سکتی ہے فر ایکزمبل کہ ٹائپ کو اگر ہم چینج کر دیں یہاں پر ہم آئی لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے کیپیٹل آئے اور اس کو ہم کر دیتے ہیں سیف کینٹرول ایس اور یہاں پر آ کر ہم نے ری لوڈ کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ون ٹو تری اب اگر یہاں پر آئے کی جگہ پر میں کیپیٹل نہیں کرتا میں یہاں لکھتا ہوں سمال آئے اور یہاں بھی سمال آئے آگیا اور یہاں بھی سمال آئے اس کو سیف کیا اور اب یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیپیٹل نہیں ہے رومن جو گنتی چل رہی ہے وہ ون ٹو تری ہے لیکن سمال آئے لکھا تھا تو یہ سمال یہ چلتا جائے گا ترتیب کے ساتھ اچھے یہ ہمارے پاس آرڈر لسٹ میں یہ لسٹ آ سکتی ہے اور اگر یہاں پر ذہن میں کوئی چیزیں لیں دیکھیں کہ یہ ایک آئی ڈی آپ کو دے رہا ہوں آپ خود سے آئی ڈی آز لائیں کہ مزید کیا ہو سکتا ہے اب آپ کے ذہن میں آرہے ون ٹو تری چل رہا تھا الفہ بیٹ چل رہے تھے کیا یہ ون ٹو تری کی بجائے میں اگر ون ہنڈر سے ریورس لاؤں تو ممکن ہے ون ٹو تری تھا تو تری ٹو ون ہو جائے ایسا ممکن ہے تو بلکل ممکن ہے آرڈر لسٹ جہاں آپ نے لکھا ہے اس میں ایک ایٹریبیوٹ لگائیں اس میں آپ نے کیا کرنا ایٹریبیوٹ جو ہوگا وہ ہوگا ریورسٹ کا یہ آپ نے سپیل لکھنے ہیں ہمارے پاس یہاں ہے ریورسٹ آپ نے ریورسٹ لکھا یہاں سے سیف کر دیا اور اب یہاں پر آکھر ٹرائے کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں تھری ٹو ون اور اگر یہاں پر آپ الفہ بیٹ کر دیتے ہیں یہاں پر دوبارہ الفہ بیٹ لکھ دیے اب آپ چیک کریں یہاں پر یہاں سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں سی بی اور اے ہے اگر یہاں پر آپ دوبارہ جیسے ہم نے لکھا تھا جو بائی ڈیفال تھا یہاں پر بائی ڈیفال کیا ہوتا ہے ویسے ون نہیں ہوتا ہے تو یہاں پر سیاہ تو ختم کر دیں یا ون لکھنا چاہے لکھ سکتے ہیں لیکن وہ بائی ڈیفال ہوتا ہے تو اس وجہ سے میں یہاں نہیں لکھ رہا تو یہ آٹومیٹلی آ جائے گا تھری ٹو ون کیونکہ میں نے یہاں ٹائپ نہیں لکی بائی ڈیفال جوتے وہ ون ہی ہوتا ہے امید کرتا ہوں یہاں تک آپ کو کلیر ہو چکا ہوگا آرڈر لسٹ کیا ہوتی ہے اب آرڈر لسٹ کو اگر ہم کنورڈ کر دیتے ہیں آن آرڈر لسٹ کے اندر تو وہ کیسے ممکن ہے یہاں سے آرڈر لسٹ تو آن آرڈر لسٹ یو سے بنے گا یو ایل انٹر سنگل یو ہے یہاں اور یہاں بھی آپ نے یو کر دینا ہے یہ انٹر کر آن آرڈر لسٹ کو اوپن کیا کلوز کیا اور اس کے بعد آپ نے یہاں آ کر اس کو سیو کر دیا تو یہاں آپ کو بلٹس نظر آ رہے ہیں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں بلٹس نظر آ رہے ہیں پہلے ہمارے پاس نمبرز تھے اب یہ بلٹ آ چکے ہیں اچھے یہاں ہمارے پاس بلٹس آ چکے تھے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں بلٹس اچھے یہاں پر آگے انشاءالہ سٹائل کا ہم ایٹریویوٹ یوز کریں گے سی ایس ایس میں ہم نے زیادہ اس کو یوز کرنا ہے اس وجہ سے یہاں میں کوشش کر رہا ہوں کہ کوشش کر کے ایشری میل کے ایٹریویوٹس ہی صرف یوز کریں تو ٹائپ کے اندر اگر ہم یہاں جیسے آرڈر لسٹ میں لکھتے تھے تو یہاں بلٹس بھی مخصف طرح سے ہو سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو جیسے ہمارے پاس نارمل یہ تھا ڈیسک ہے اگر آپ یہاں چاہیں تو یہاں پر ٹائپ میں اس کو سرکل کر دیں اس کو سیف کیا سرکل میں کنٹرول ایس اور اس کو یہاں سے کر دیا ریلوڈ یہ آپ کو نظر آرہا ہے سرکل اور سیکنڈ میں سرکل میں نہیں کروں گا سیکنڈ کے اندر کیا کرتے ہیں اس کی جگہ پر کچھ اور لکھ دیتے ہیں ٹائپ میں جا کر تاکہ ایگزیمپل ایزی لی سمجھا جائے بار بار ہمیں ٹائپ نہ کرنا پڑے تو یہاں پر اگر آپ کر دیتے ہیں سکیر سکیر لکھا اور اس کو ہم نے سیف کر دیا اس کے بعد آپ نے یہاں جا کر اس کو ریلوڈ کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس بلٹ جو ہے ہمارے پاس کون سا ہے یہ ڈیسک ہے یہ سرکل ہے اور یہ ہمارے پاس سکیر آ چکا اور اگر آپ اس کی جگہ پر نن کر دیتے ہیں جیسے سرکل تھا تو اب آپ کہتے ہیں کہ اس کی جگہ پر جو ہے اگر ہم نن کر دیتے ہیں تو کیا ہوگا یہ جو ٹائپ استعمال کر رہے ہیں وہ کیا ہو جائے گی یہاں سے ختم ہو جائے گی تو یہ ہمارے پاس کیا ایک آرڈر لسٹ بھی ہو گئی اور آرڈر لسٹ کے بعد ہمارے پاس ان آرڈر لسٹ بھی ہو گئی جس کے اندر جتنے ہم کانٹینٹ لکھنا چاہ رہے ہیں وہ لسٹ کے اندر ہی لکھنا ہوگا ہم نے چاہے وہ آرڈر لسٹ ہے یا پھر ان آرڈر لسٹ ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ہمارے پاس ڈسکریپشن لسٹ ہوتی ہے اس کی بات کرتے ہیں اس کو ہم کس طریقے سے یوز کرتے ہیں اچھا مزید آگے بڑھتے ہیں تو اس میں کیا کہ ایک ڈسکریپشن لسٹ ہوتی ہے ڈسکریپشن کا آپ لوگ ان کو بہتر پتا ہے پہلے سے کہ اگر ایک چیز کی وضاحت دینا چاہ رہے ہیں میں کوشش کرتا ہوں یا اگزیمپل سے بتاؤں کہ ڈسکریپشن لسٹ ہوتی ہے جیسے یہ آرڈر لسٹ تھی اور ان آرڈر لسٹ OL UL تو ڈسکریپشن لسٹ کے لئے کیا ہوگا DL ہوگا دل ڈسکریپشن لسٹ کو ظاہر کرے گا ڈسکریپشن لسٹ کو ہم نے یہاں سے اٹیک کو اپن کیا اور یہاں آکر کلوز کیا لیکن یہاں اس میں لسٹ ہم یوز نہیں کریں گے ڈسکریپشن لسٹ کے اندر ہم نے یوز کرنا ہے ڈی ٹی کو پہلے میں اٹیک لگا لوں میں بتاتا ہوں ڈی ٹی کس کو ریپریزنٹ کر رہا ہے ڈی ٹی کا میں نے اٹیک لگایا اپن کیا یہاں اس کو کلوز کر دیا اس کے بعد مزید اگر اس کے اندر ہم نے یوز کرنا ہے تو ہم کیا یوز کریں گے یہاں پر ڈی ٹی کے بعد ڈبل ڈی یوز کریں گے انٹر کرتے ہیں اور ڈبل ڈی کا ٹیگ جو ہے اپن کیا تو یہاں کلوز بھی کر دیا اب اسی کو جو ہے ہم کیا کرتے ہیں کاپی کرتے ہیں کاپی کرنے کے بعد مزید جو ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر پیس کر دیتے ہیں یہ آگیا تو ہمارے پر مزید اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو کیا کرتے ہیں اسی کو ہم کاپی پیس کر سکتے ہیں تو ہم نے یہاں سے تک سیلیک کیا سیلیک کرنے کے بعد ہم نے کیا کر دیا ان کو یہاں سے پہلے سیلیک کرنے یہاں تک اس کو کوپی کیا اور یہاں سے اس کو کر دیا پیس کر دی اب اس میں پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ڈی ٹی جو ہوتا ہے وہ کس لئے استعمال کیا جاتا ہے جو ڈی ٹی ہوتا ہے ہمارے پاس وہ شو کر رہا ہوتا ہے ڈسکرپشن کی ٹرم کو اس کو کہہ سکتے ہیں ڈسکریپشن ٹرم کہتے ہیں اور اس کے بعد جو یہ ڈی ٹی ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ڈسکرپشن کہہ سکتے ہیں dscribe description description کو describe کرنے کے لیے description describe کرنے کے لیے ڈی ڈی یوز کے جاتا ہے description term کو ڈی ڈی استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے اور description list کے لیے جو ہے وہ ڈی ڈی ڈ استعمال کیا جاتا ہے اب یہاں پر اگر میں یہاں بات کروں milk ہے تو میں یہاں سے یہ چاروں کے milk سے بنانا چاہیں تو ٹی بنا سکتے ہیں اور اگر یہ بنانا چاہیں تو جوس بھی بنایا جا سکتا ہے اب نیکسٹ آگے اگر میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں فور اگزیمپل چکن تو چکن کے ذریعے یا تو یہ ہے کہ یہاں پر اس کے ہو سکتے ہیں چیسٹ چیسٹ پیس یا پھر ہمارے پاس سیکنڈ چیز ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ لیگ پیس کر دیتے ہیں اس کو مطلب یہ کہ اس کی ڈسکرپشن دینا چاہ رہے ہیں ایک چیز ہے اس کی مزید آگے ڈیٹیل دینا چاہ رہے ہیں تو وہ ہو سکتا ہے یہ آپ جب پریکٹیکلی کریں گے آپ کو آئیڈی ہوگا یہاں اس کا ریزلٹ دیکھ کر بھی آئیڈی ہو جائے گا جیسے ملک ہے تو اس کی مزید آگے جو ہے جیسے ہم ہیڈنگ ہوتی ہیں اس کی سب ہیڈنگز بناتے ہیں تو یہ ملک ہے ملک سے ہم بنا سکتے ہیں چائے بھی بنا سکتے ہیں جیوس بھی بنا سکتے ہیں چکن ہے تو مزید اس کی ٹائپس آگے جیسے ہو سکتی ہیں اس کے مزید آگے کریٹریاز ہو سکتے ہیں جیسے میں نے کہہ دیا چیسٹ پیس اور لیک پیس کر دیا تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ کیا ڈسکریپشن لسٹ آ چکی ہے ہم نے اس ٹوٹریل میں بات کی ہے آرڈر لسٹ کی جو ہے اس کے بعد ان آرڈر لسٹ کی اور ڈسکریپشن لسٹ کی امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آگئے ہوگی ایک پیراگراف کو بہتر سے بہتر بنانا ہو اس کے لیے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں آپ نے کوشش کرنی ہے ان کے نیسٹ بنتے ہیں جس میں آن آرڈر لسٹ آرڈر لسٹ اور ڈسکریپشن لسٹ کو اکٹھا یوز کیا جاتا ہے آپ پریکٹیکل کریں اس میں آپ کو کہیں سے کنفیوجن ہوتی ہے آپ کوسچن کریں اور خود سے ایک آئیڈیا لے کر ان تینوں لسٹ کو اکٹھا یوز کریں کوشش کریں گے استعمال کریں تاکہ آپ کو بہتر سے بہتر سمجھ آسکے امید کرتا ہوں آپ کو یہاں تک ٹوٹوریل کی سمجھ آ چکے ہوگی اگر کوئی بھی آپ کو کوسچن ہوتا ہے کہیں سے سمجھ نہیں آرہی ہوتی ضرور کوسچن کریں اپنا ورک چیک کرائیں کافی سٹوڈنٹ ورک چیک کر آرہے ہیں بہت اچھا لگتا ہے کہ جب آپ میند کرتے ہیں کہیں سے آپ کو سمجھ نہیں آتی آپ ضرور کوسچن بھی کریں اور اپنا ورک مجھے وارس ایپ کر دیے کریں یا میل کے تھوڈ چیک کر آ سکتے ہیں دعاوں کی درخواست ہے ملتے ہیں ایکس ٹوٹوریل میں تب تک اجازت چاہوں گا اللہ حافظ